موسیقی جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انہونا اور قابل افسوس ہی ہے ہر روز ایک نئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تو یہ کہنا اور سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کیونکہ بحیثیت قوم ہم نے اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو اتنا بدنام کر لیا ہے کہ اب نہ کوئی ہم پر اعتبار کرتا ہے نہ ہماری کسی بات کی اہمیت رہی ہے اوپر سے ہماری سرد مہری کی یہ حالت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کی نہ اہلی اور نہ لائکی کی وجہ سے ملک دنیا میں بدنام بھی ہو جائے تو یہاں ایک پتہ نہیں ہلتا ملیشیا نے پی آئی اے کا جہاز جو کولا لمپور سے مسافروں کو لے کر پاکستان آنے کے لیے تیار تھا کو مسافروں سے خالی کروا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور وجہ یہ بتائی کہ پی آئی اے نے اس جہاز جو لیز پر لیا گیا تھا کہ پیسے ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز گزشتہ ڈیڑھ سال سے ادا نہیں کیے تھے اس لیے ملیشیا نے یہ حتمی اقدام اٹھایا جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگہ سائی ہوئی لیکن نہ متلکہ وزیر کو بدلا گیا نہ ان کا استیفہ آیا بلکہ وہ تو یہ کہہ کر بریوز جمع ہو گئے کہ دراصل مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت نے یہ تیاریں مہنگی لیس پر لیے تھے پی آئی اے کے ایم ڈی ارشد ملک جو ائر فورس کے ائر مارشل بھی رہے ہیں اور جن کو پی آئی اے کا سربراہ بنانے کے لیے انہی کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے اس عہدے پر تائناتی کے لیے وہ شرائط رکھی کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس عہدے کے لیے منتخب نہ ہو سکے بھی اپنی جگہ قائم ہے نہ ان سے استیفہ مانگا گیا نہ انہیں عہدے سے فارق کیا گیا نہ کوئی سوال پوچھا گیا نہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوئی لیس کے پیسے نہیں دیئے تھے تو پھر جہاز کو ملیشیا بھیجنے کا کیا جواز تھا اب لیس کے پیسے بھی دینے ہیں جہاز تو ویسے ہی قبضے میں لے لیا گیا اوپر سے اب ڈر یہ ہے کہ لیس کے معہدے کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ بھی بھرنا پڑ سکتا ہے لیکن کسی کو کیا فکر پیسہ نہ تو وزیر آزم اور ان کی کابینہ اور نہ ہی پی آئی اے کے سربراہ کی جیب سے جائے گا پیسہ تو قومی خزانے یعنی قوم کے ٹیکسوں سے ادا کیا جائے گا گزشتہ جمعے کے روز جب اس شرمندگی کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا پی آئی اے کے کسی نمائندے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اگلے دو دن ہفتہ اور اتوار چھٹی ہے اس لیے سوم وار کو پی آئی اے کی لیگل ٹیم اس معاملے پر غور کر کے کوئی حکمت عملی بنائے گی شرمانی چاہیے اس رویے اور اس سرد مہری پر یہ ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گوڈ گورننس جس کے بارے میں وہ اقتدار میں آنے سے قبل بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ابھی تھوڑا ہی عرصہ قبل وزیر ہوابازی کے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی اکثریت کے پاس جالی ہوابازی کے لائسنسیں نے نہ صرف پاکستان کو دنیا بھر میں بتام کیا بلکہ یورپ اور کئی دوسرے ممالک کی طرف سے پی آئی اے کے آپریشن کو معتل کر دیا گیا بلکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی پائلٹس جو غیر ملکی ائر لائنز میں نوکریاں کر رہے تھے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ان کی نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا بعد ازاں پتا چلا کہ موصوب وزیر صاحب نے جو کہا تھا وہ درست نہیں بلکہ جالی لائسنس رکھنے والے پائلٹس کی تعداد کافی کم ہے اس پر بھی وزیر آزم اور حکومت کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی براؤڈ شیٹ کیس بھی پاکستان کے لیے ایک سکینڈل بن گیا جس نے نون لیگ یا شریف فیملی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی حکومت اور نیپ کے متعلق سنگین سوالات کھڑے کر دیئے اس کیس میں بھی عربوں کا نقصان پاکستان کے قومی خزانے کو ہو چکا اور نہ جانے مزید کتنا نقصان ہوگا لیکن نہ کسی انکوائری کا حکم ہوا نہ ہی اس معاملے میں دلچسپی لی جا رہی ہے کہ ذمہ داروں کو پکڑا جائے یا انہیں سزا دی جائے ایک طرف لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے براؤڈ شیٹ کو عربوں کی ادائیگی کے لیے زبردستی پیسہ نکال لیا جاتا ہے تو دوسری طرف اسی براؤڈ شیٹ سے پی ٹی آئی حکومت نواز شریف کے سنگاپور میں پڑے مبینہ ایک عرب ڈالرز کے حصول کے لیے بات چیت کرتی ہے اور اس بات چیت سے متعلقہ دستاویزات میں بھی یہ سنگین الزام لگایا گیا کہ مبینہ طور پر پاکستان کے ایک عالی افسر نے براؤڈ شیٹ سے نواز شریف کے مبینہ ایک عرب ڈالرز ریکاور کرنے کی صورت میں کمیشن مانگا اس معاملے پر بھی حکومت ابھی تک خاموش ہے نہ کوئی انکوائری نہ ہی کوئی تحقیقار ہاں حکومت اور وزیر آزم کی طرف سے براؤڈ شیٹ کے معاملے کو نون لیگ اور نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا جا رہا ہے جواباً نون لیگ بھی اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے اور اسے حکومت کے خلاف ایک سکینڈل بنا کر پیش کر رہی ہے گویا زور سیاست پر ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی اور تو تو میں میں کا گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے جس کی کسی کو بھی فکر نہیں